آج ہر گھنٹے میں کربلہ فلسطین کی سرزمین پر ہر گھنٹے میں پانچ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے ہر گھنٹے میں پانچ بچے شہید ہو رہے ہیں ہر دن میں تین سو افراد خاک و خون میں غلطان رخصت ہو رہے ہیں دنیا سے شہید ہو رہے ہیں خواتین کو شہید کیا جا رہا ہے چھوٹے بچے ان کی ماں اپنے بچوں کے مختلف آزاں پر ان کے نام لکھتی ہے ہاتھوں پر بیشانی پر سینے پر پاؤں پر اپنے بیٹے کا نام کہ کچھ دیر کے بعد جب دھماکہ ہوگا میرے بچے کے آزاں بکھر جائیں گے کم سے کم میں اپنے بچے کی لاش کے ان ٹکڑوں کو جمع کر سکوں ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے کیا ہم خاموش سماشائی بنے رہے ہیں جبکہ سترہ لاکھ افراد ملبے کے دھیر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں میرے عزیزوں اس اجتماع میں برادران اہل تسنن بھی تشریف فرمائے برادران اہل تشیعوں بھی تشریف فرمائے علمائی کرام بڑی تعداد میں موجود ہیں وہ ہزار درجے بہتر انداز میں آپ کو موجودہ حالات اور اپنا حقص العمل اور اپنا منصور بیان کریں گے میں صرف ایک جملہ عرض کر کے آپ کی زہمتوں کو تمام کر رہا ہوں اور وہ آپ کے لیے جو مومنین جو اہل تشیع اس اجتماع میں تشریف فرمائے ان کی فدمت میں عرض کروں آپ کی ذمہ داری دیگر مسلمانوں سے زیادہ ہے اس لیے کہ تشیع ہرگز اسلام کا فرقہ نہیں ہے اگر کوئی آپ کو فرقہ کہے تو اس نے آپ پر ظلم کیا اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم خود کو فرقہ سمجھنا شروع کر دیں نہ تشیع تشیع اسلام کی نویت کے نام ہے تشیع اسلام کا محافظ ادارہ ہے تشیع اسلام کا حراول دستہ ہے تشیع ایک مومنٹ ہے تشیع ایک تحریک ہے جس کا آغاز عہد نبوی سے ہوا اور جس کی قائد اور رہبر مظلوموں کے امام علی شمن عبی طالب علیہ حیالا فتحید وصنع جو ناصل بلاغم یہ فرماتی ہو نظراتی کہ لولا حضور الحاضر وَقَيَامُ الْحُجَّةِ بِوَجُودِ النَّاسِرِ وَمَا أَخَذَ اللَّهُ وَلَا الْعُلَمَاءَ اللَّهُ يُقَارُ وَلَا قِزَتِ ظَالِمُ وَالَا سَغِبِ مَظْلُومَاتِ یہ آج نہ لیا ہوتا کہ وہ ظالم کی شکم سیری پر اور مظلوم کی گرسنگی پر خاموش نہیں بیٹھیں گے تو مجھے ہرگز اس خلافت سے سروکار نہیں تھا یہ تشیع اسلام کا حراول دستہ ہے ان چودہ سو سالوں میں اس نہزت اور اس تحریک نے اسلام کی دفاع کا فریضہ سر انجام دیا ہے یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے اسلام کی علمی فکری نظریاتی سرحدوں کا دفاع اسلام کی عقیدتی سرحدوں کا دفاع اور خود مسلمین کا دفاع اور اس میں میں اپنی گفتگوں کو تمام کر رہا ہوں میرے عزیزو آج آقا امام زمانہ کا دل خون کی آنسوں رو رہا ہے آج سرور و سالان شہیدان امام حریت امام عزت امام انقلاب راکب دوش رسول حسین بن علی خون کی آنسوں بہا رہے ہیں ان حالات میں میرے عزیزو ہماری ذمہ داری کار زینبی کو انجام دینا ہے اور کار زینبی یہ نہیں ہے کہ ہم چودہ سو سال پہلے مرے ہوئے یزیدوں کو مردہ باگ کہہ کر اپنے گھروں کو لوٹ جائیں نہ حسینیت اور زینبیت یہ ہے کہ اپنے آسر کے زندہ یزیدوں کو پہچانا جائے اور پھر ان زندہ یزیدوں کا تاقب کیا جائے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے میرے عزیزو اس آسر کی کربلا میں ہم حسینیوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی تمام تر قوتوں کو اپنی صلاحیتوں کو اس ایک نقطے کیلئے وقت کردیں اور ہر انداز سے اپنے مظلوم فلسطین بھائیوں کی مدد اور نسرت کیلئے آواز بلند کریں اپنی قوتوں کو اپنی طاقت کو اپنی صلاحیت کو روزے کے باوجود اپنی روحانی طاقت کے ذریعے اپنی قوت و طاقت کو جمع کریں مٹھیوں کو بھیچیں فضا میں بلند کریں اور آج کے حسین امام زمانہ کے ساتھ اور حسین ابن علی علیہ آلاف و طہیت مستانہ کے ساتھ آت کیجئے کہ ہم کبھی آپ کے راستے سے ایک ہج پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم کبھی کربلا فلسطین کے ان مظلوم مسلمانوں کو ان کے رام و کرم پر نہیں چھوڑیں گے اور جس حد تک بن پڑی اپنی تمام تر قوت اور صلاحیتوں کو حق کی حمایت کے لیے آواز بلند کریں گے اپنی قوتوں کو جمع کیجئے ہاتھوں کو فضا میں اٹھائیے اور اس سکاس ہے حسینی پر لبے کہہ کر اپنے ہاتھ کی تجدید کیجئے لبے گیا حسین 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 موسیقی